موسیقی گیس اور بجلی کے بلو میں ریلیف حکومت کا دہاڑی دار مزدیروں کے لیے بھی تین ہزار روپے دینے کا اعلان چھوٹی اور درمیانی سنتوں کے لیے سو ارب اور یوٹیلٹی سٹورز کے لیے پچاس ارب کا بیکج سٹیٹ بینگ نے شرائے سود میں ڈیڑھ فیصد کمی کر دی انٹرسٹ ریٹ گیارہ فیصد پر آ گیا یوریا خات کی بوری بھی دو سو چالیس روپے سستی ہو گئی سندھ میں لوگ ڈاؤن جاری کراچی میں جگہ جگہ ناکوں کے باوجود شہریوں نے پابندیاں ہوا میں اڑا دی سو سے زیادہ گرفتار سائن سرکار نے بڑا فیصلہ کر لیا گروسٹری سمیت تمام دکانیں رات آٹھ بجے سے صبح آٹھ بجے تک بند رہیں گی پنجاب بلوشستان اور آزاد کشمیر میں بھی سخت پابندیاں خیبر پختونخواہ میں 28 مارچ تک عام تاتیل ہوں گی اسلامباد میں ایک ہفتے کے لیے تمام مارکٹس شاپنگ مالز اور نجی دفاتر بند رہیں گے کورونا سے مقابلے کے لیے انٹرنیشنل پروازوں کے بعد ڈومیسٹک پروازے بھی 26 مارچ سے بند کرنے کا فیصلہ ڈومیسٹک آپریشن 2 اپریل تک بند رہے گا آج سے ٹرینوں کا پہیا بھی جن مسافیر ٹرینے ایک ہفتے تک موتل رہیں گی ہم ایک آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں یہ الفاظ 1940 میں اسی ٹائپ رائٹر پر تحریر کیے گئے جب قرارداد پاکستان لکھی جا رہی تھی یہ تاریخی خزانہ عدیب نظیر چنہ کے پاس محفوظ ہے نظیر چنہ کے والد عبدالقیوم چنہ کو قائد عظم کے قریبی ساتھی اور تحریر پاکستان کے رہنما پیر علی محمد راجدی نے 1952 میں یہ ٹائپ رائٹر تحفے میں دیا تھا اس قدیم ٹائپ رائٹر پر صرف قراردادیں پاکستان ہی نہیں دیگر اہم قراردادیں بھی رکم کی گئی تین مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شمولت کی قرارداد جی ایم سید کی وہ پاس کی وہ بھی راجدی صاحب نے ٹائپ اور اسی ٹائپ رائٹر پر کی سن 1940 کی قرارداد تاریخی جیسے پاکستان قرارداد کہا جاتا ہے 23 مارچ پیر علی محمد راجدی نے نہ صرف ٹائپ کی لیکن وہ قرارداد کی ڈرافٹ حاجی عبدالحارون اور راجدی صاحب نے لکھ کے اور شیخ عبدالمجید صدی کے مشورے سے قید اعظم کو پیش کی نظیر چنہ کے والد نے یہ ٹائپ رائٹر اسلامیہ کالیج سکھر میں رکھوایا تھا لیکن وہاں شاید قدردانوں کی تم ہی تھی اکیسویں صدی میں جہاں انگلی کے اشارے پر اب سارے کام ہو رہے ہیں وہیں اس منفرد اور تاریخی ٹائپ رائٹر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا بظاہر یہ ایک عام سا ٹائپ رائٹر ہے جو اپنا دور گزار چکا ہے مگر اس سے لکھی گئیں تاریخی قراردادیں خاص کر قراردادیں پاکستان کی وجہ سے اسے تاریخی اہمیت حاصل ہے نظیر چنہ کے پاس یہ تاریخی اساسہ محفوظ تو ہے مگر وہ چاہتے ہیں کہ اسے میوزیم میں رکھا جائے تاکہ لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہو سکیں کمرمن سنا اللہ کے ساتھ شایان سلیم سامہ کراچی سرکاری قیمت 56 روپے مگر بازار میں اول درجہ پیاز کی کام از کام قیمت 80 روپے ہے آلو تیس سے بڑھ کر پچاس روپے فی کلو ہو گیا بھنڈی توری نے تو ڈبل سینچری کر لی مٹر اور پالک چالیس روپے کرے لے دو سو جبکہ بھنگن ساٹھ روپے فی کلو تک پہنچ گئے مگر دکاندار کہتے ہیں کہ سبت ملڈی سے مہنگی سبتیاں خرید کر سرکاری ریٹ پر کیسے بیچیں درامدی سبزیاں ادرک اور لیسن بھی و دستور چار سو روپے فی کلو بک رہے ہیں کیمرامین خرم فیاض کے ساتھ محمد اکمان سما لہور سواد کی حسین وادی مالم جببہ میں سیاہوں کے ڈیرے بچے بڑے سب ہی سرد موسم کے مزے لیتے رہے باز منچلے علاقائی دھن پر رکس کرتے نظر آئے سیاہوں کا کہنا ہے برف باری سے وادی کا حسن مزید نکھر گیا لائف سنو دیکھنے کا بہت زیادہ چاہتا اپنی لائف میں میں پہلی بار دیکھ لی اور وہ ڈریم پورا ہو گیا بہت مزا آ رہا ہے اور اس سے زیادہ ہم انجائے کریں گے دوستوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ نیچرل بیوٹی کو ضرور یہاں پر آ کر انجائے کریں یہ لائف بہت مزے کی ہے یہاں پر ضرور آئیں اور ضرور انجائے کریں نوجوان برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینکتے رہے خواتین خوبصورت مناظر کو یادگار بنانے کے لیے تصاویر بھی بنواتی رہیں کیمرمن فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین سما مالم جببہ 23 مارچ 1940 کو ایک الگ ملک بنانے کا اہد کیا گیا جسے کچھ سالوں بعد پورا بھی کیا گیا وہی پر اس عظیم قرارداد کو یاد کرنے کے لیے منارے پاکستان کی تعمیر ہوئی جو اب لاہور کی پہچان ہے دیکھنے میں یہ صرف ایک منار ہے مگر یاد ہے مسلمان نے ہند کے اس خواب کی جس کی تعمیر پاکستان کے 1968 میں تعمیر ہونے والی 192 فٹ بلند منار کی درو دیوار پر اللہ کے مبارک نام اور قراردادے پاکستان کا مطن پردو، انگریزی اور گنگالی زبان میں درچ ہے 1960 میں اس کی بنیاد رکھی گئی and was completed in 1968 8 years کا completion period ہے کہ 255 stairs ہیں 306 ہیں including the basement گراؤنڈ فلور پر جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ پہر ہی پاکستان کے ساتھ مناصمت رکھتی ہیں منٹو پارک کہلانے والا یہ کھٹا زمین مسلمانوں کی آزادی کے سفر کا اہم سنگے میل بنا تو یادگار پارک بن گیا مگر اب اس کا رقبہ بڑھا کر ریٹر اقبال پارک کا نام دیا گیا ہے پارک بھی بڑا اچھا بنا ہوا ہے اور خوبصورت بھی ہے تو مینارے پاکستان میں لوگ جانا وہ آ کر 23 مارچ کو جانا انجائے کرتے ہیں یہ تاریخی امارت یوم پاکستان سے منصوب ہے جس کے گرد ایک یادگار دیوار بھی ہے جسے دیکھ کر All India Muslim League کے جلسے کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کیمرمند لیاتت بشیر کی ساتھ کہیں نعمت سما لہور موسیقی